یہ میری پاس میرے پاس ہے مستدرک شریف جو بخاری شریف سے ایک خاص کیٹیگری کی حدیثیں رہی ہیں نا جس کے مطابق آپ نے بخاری کمپائل کی ہے اس پائے کی جو حدیثیں ان سے رہی ہیں نا وہ جمع کی ہیں امام حاکم نے اپنے مستدرک شریف کے اندر اس کا جلد نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر چھے سو اکیامن ہے اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اب میں وہ عبارت پڑھتا ہوں عبارت پڑھ کے آپ کی خدمت حالی میں اس کا ترجمہ تفسیر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جس کا حوالہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا کہ وہ عیسیٰ ہے اور میں اللہ کا پیمبر ہوں میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے وہ آئے گا تو کرے گا کیا یہ میرے پاس مستدرک شریف ابتداء میں ہے جن کا سن وفات چار سو پانچ ہے اور یہ حضرت امام ابن حبان کے شاگرد ہیں امام بہقی کے استاد ہیں یہ سلسلہ ابو یالہ جو ہے نا تعلیمات کا یہ اس سلسلے کے علماء حدیث میں سے ہیں یہ زمرہ علماء حدیث کا ہے تو امام حاکم یہ نشاپور کے رہنے والے ہیں یعنی چوتھی صدی ختم ہوکے پانچویں شروع ہوتی ہے اس وقت انہوں نے یہ حدیث پوری کمپائل کر کے تیار کر کے کتاب چھوڑی ہے دنیا میں جس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی کو دیکھ کے ان کی اداوت کی وجہ سے انہوں نے یہ جمع نہیں کی اس کے اندر حدیث کے الفاظ درہا اور کیجئے سرکار و حضرت عبور ایرہ کہتے ہیں کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہ اتریں گے ابے کا کوئی نام ہوتا تو وہ بھی لیتے معلومہ اببہ ان کا ہے ہی کوئی نہیں جس عیسیٰ کی بحث ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا اببہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اپنے ابے پہ لکیر مار سکتے ہیں تو بھی بحث چھڑ سکتی ہے یہ دوسری بات ہے کہ نکلے کا کچھ نہیں جھوٹے صحبت ہوں گے آپ لیکن بات چھڑ سکتی ہے کہ آپ کا باپ کوئی نہیں ہے کہتے ہیں حکمًا عدلًا امامًا مقصدًا پہلے جو حضرت عیسیٰ حضرت عمام میدی آخر زمان کے بارے بھی بھی آیا وہ بھی فرمایا ہے حضور نے وہ حاکم بن کے آئے گا عادل بن کر کے آئے گا زمین کو انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح زم سے بھری ہوئی ہے معلوم ہوا کہ حضرت عمام میدی جس کا نام ہے وہ ایک اخلاقی ناسے بن کر کے کسی مسجد کے مولوی صاحب بن کے نہیں آئیں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کسی گدی کے گدی نشین بن کر کے آئیں حاکم بن کے آئیں گے اور زبان سے بھی اور قوتِ بازو سے بھی اسلام کا سکہ منوائیں گے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے زمانے میں ایمان اور کفر دونوں بھیک وقت پائے گئے ہیں جس کے زمانے میں کفر نہیں پایا جائے گا اور وہ اولاد فاطمہ میں سے ہے دیکھیں یہ بات خوبی ہے کہ نہیں تو عدلت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی آکے ہاتھ نہیں جوڑیں گے جس سے مرزا جی گرداز پر کی عدالتوں میں ہاتھ جوڑ کے کڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں سرکار وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں اپنے علامات نہیں شائع کیا کروں گا اسے کے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے حاکم ہوں گے عادل ہوں گے امام ہوں گے منصف ہوں گے بڑے غور کے قابل بات ہے کہتے ہیں عدلت عیسیٰ علیہ السلام اُتریں گے لَيَّا بِتَنَّا فَقُلْ نَعْبِتُو اُتر جاؤ تم اونچی جگہ سے اُترنے کو فَقُلْ نَعْبِتُو ہم نے کہا عدلت عادم اللہ السلام کو ان کی بھی کہتے ہیں تم اُتر جاؤ تو اوپر والی جگہ سے اُتریں مزدہ جی آپ کہاں سے اُتریں اُتر جاؤ کہا کہ اُتریں گے وہ اُتر کے کریں گے کیا انصاف قائم کریں گے عدل قائم کریں گے ان کے پاس قوت حکمہ نہیں ہوگی تو پھر وہ عدل کس طرح قائم کریں گے معلومہ عدلیہ انتظامیہ مقننہ یہ تینوں اختیار کے ادارے ان کے تحت ہوں گے اس لیے پورے عالم انسانیت میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کریں گے اور نظام مصطفیٰ کا قائم کرنا پہلے حضرت امام مہدی کے حصے میں آئے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آئے گا پھر کریں گے کیا سارے سنی کان کھول کے بیٹھوائیں کہتے ہیں وہ ضرور سفر کریں گے حج کے ارادے سے کریں گے یا عمرے کے ارادے سے کریں گے یا دونوں کے نیت سے کریں گے پھر کریں گے کیا فلا یاتی ینا قبری میری قبر پر آئیں گے سمجھا رہی یہ بات یہ بات میری یاد رکھیں گے حج اور عمرے کے ذکر میں کہا میری قبر پر آئیں گے جتنے حج کرنے کے لیے کہ ایمانداری سے بتاؤ کہ وہاں بھی آپ کو وہاں یہ تبلیغ کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے کہ تم مدینہ شریف جا رہے ہو تو سرکار کی مسجد کا ارادے سے جاؤ سرکار کی قبر کے ارادے سے جانا حرام ہے اور تو حدت عیسیٰ علیہ السلام کے اکرام سے جان وہ کیا کہنا چاہتی ہے حاج اور عمرے کا ذکر کیا حاج اور عمرہ کہاں ہوتا ہے مکہ شریف میں مدینہ شریف میں تو آج نہیں ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے پھر قبر کا ذکر کس طرح چڑ گیا وہ جو سرکار کا فرمانہ ہے منظر عبائت اللہ جس آدمی نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی اور میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے حاج اور عمرہ ہوتا وہاں ہے لیکن اس کی ریجسٹریشن یہاں ہوتی ہے اگر یہاں نہ آئے تو نہ حاج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے یہ کس سے ہم سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کی عمرہ ہوتا ہے حاج اور عمرہ خیرات سلیہ سلکن فجن حاجن اور موتمرن اور بینیت ہمہ یا دونوں کی نیت سے جلے گا پھر کرے گا کہاں والا یادین قبری میری قبر پر ضرور آئے گا کیوں بھئی اسے کے مسجد نبی کا ذکر کیا ہے کتنا ظلم ہے کہ مسجد والے کے منکر مسجد کے قائل ہیں وہ مسجد سرکار کی وجہ سے بنیا ہے یا سرکار مسجد کی وجہ سے بنیا ہے مسجد کے قائل مسجد والے کے منکر